بالوں کو تیجی سے لمبا اور گھنہ کرنے کا اس سے آسان اوپائے کوئی نہیں بتائے گا نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا روگانو سارے میں ایک بہت ہی خاص اور ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ہے دوستو چمکدار بالوں کے ساتھ ساتھ ہر کوئی لمبے اور مجبوط بال رکھنا چاہتا ہے لیکن آج کل ہر کوئی بالوں کے جھڑنے کی سمسے سے پرسان ہے ویست جیون سیلی، برتے پردوسر اور ایسے اتباد جو آپ کے بالوں کو خراب کرتے ہیں آدھی بال جھڑنے کے قرار ہوتے ہیں ہر مہلا کی چاہ ہوتی ہے گھنے اور لمبے بال اس سے مہلاوں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہے ان کا آدمی سواس بھی بڑھتا ہے آج کل تناؤ کا سطر بڑھنے پردوسر کے قرارن بالوں کے جھڑنے کی سمسیاں عام ہو گئی ہے کچھ لوگیں بالوں کی گروت اور ان کے جھڑنے کی سمسیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے چکیتسک سے بھی سلا لیتے ہیں لیکن چکیتسکی پرامرس کے علاوہ آپ کچھ گھرے لو اپائےوں سے بھی اپنے بالوں کی دیکھ بھار کر سکتے ہیں مہلاوں میں بالوں کو لمبا کہنے کا بہت چلن ہے بھارت ہی نہیں پورے بیسو بھر کی مہلایں بال بڑھانے کے اپائے آجواتی رہتی ہیں چھ لڑکیاں بال بڑھانے کے گھرے لو اپائے آجواتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے بال لمبے اور گھنے نہیں ہوتے اس لئے آج ہم آپ کو ایسے کچھ گھرے لو اپائے بتانے جا رہے ہیں جسے اپنا کر اپنے بالوں کو 100% گارانٹی کے ساتھ لمبا اور گھنا کر پائیں گی وہ کچھ ہی سمیں میں لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے کوئی بھی خاص جنکاری چھوٹے ہیں اور آپ کے لمبے بالوں کا سپنا دور رہ جائے تو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کنا نہ بھولیں اس سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کو جرور آن کر لیں تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے اس کے لئے آل نوٹفیکیشن کو جرور سریکٹ کریں نمبر ایک کریپتہ جی ہاں دوستو ہروں میں پایا جانے والا کریپتہ بالو کے لئے ٹانی کی طرح کام کرتا ہے اس سے بنایا گیا تیل یہ ہیر پیٹ لگانے سے بالو کا رنگ بھی برگرہ رہتا ہے اور بال تیجی کے ساتھ لمبے بھی ہوتے ہیں اسے لگانے کے لئے آپ ایک کٹورہ کریپتہ اور آدھا کپ نریل تیل لیں ان دونوں چیزوں کو گرم کریں اور فیسے چھان کا ٹھنڈہ کر لیں اس تیل کو اپنے بالو سمیجھ جڑوں میں لگائیں اس تیل سے سیر کی مالس کریں اور پھر ایک گھنٹے بعد بالو کو سیمپو سے دھولیں نمبر دو آولا جی ہاں دوستو آولا بھی بال لمبے کہنے کے گھریل اپائیوں میں سے ایک سب سے یوگی اور کارگر اپائی ہے جی ہاں دوستو جس کے فائدوں کے بارے میں آپ نے اپنے بڑے بجرگوں سے جرور سنا ہوگا بیٹامین سی سے بھرپور آولا فیٹی ایشیر سے بھرا ہوتا ہے جو بالو کی گروت کو بڑھاوا دیتا ہے اس کے لئے آپ آولے کی رس یا آولے کی پاودر کو نیبو کی رس میں ملا کر اپنے بالو کی جڑوں میں لگائیں آولا بالو کی جڑوں سے لے کر اسے چھوڑ تک لمبا اور گھنہ کرنے مہت کرتا ہے اور اسے لگ بک سوک جانے کے بعد اچھے سے سیمپو سے دھولیں نمبر تین گلاب جل جی ہاں دوستو اسکن کیر میں گلاب جل کا سب سے زیادہ اپیو کیا جاتا ہے ہیئر ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بالو کا روکھا پندور کرنے کے لئے گلاب جل کا اپیوگ سب سے اچھا پراکرتک اپائے ہے سیمپو میں گلاب جل ملانا بہت آسان ہے بال دھونے سے پہلے سیمپو اور گلاب جل کو ایک ساتھ ملا کا پیشٹ بنا کر لگانا چاہیے ایئر فال روکنے کے ساتھ گلاب جل بالو کو لمبا کہنے میں محت کرتا ہے جو لوگ بار بار ڈینڈرپ سے پریسان ہوتے ہیں ان کے لئے بھی گلاب جل فائدے مند ہوتا ہے نمبر چار ایلویرہ جہاں دوستوں ایلویرہ کے کئی طرح کے پھائدے ہوتے ہیں یہ بالو کے ساتھ ہی توچھا کے لئے بھی بہت ہی لاپکاری ہوتے ہیں ایلویرہ میں پایا جانے والا پوشت تو بالو میں روسی کو کم کہنے اور بالو میں پراکرتک چمک لانے کا کام کرتا ہے اس کے لئے آپ ایلویرہ جل سے ہفتے میں دو بار مساج کریں یہ طریقہ بالو کو لمبا اور گھنا کہنے میں بہت ہی سچام ہوتا ہے نمبر پانچ ارنڈی جہاں دوستوں ارنڈی کا تیل سردی کے موسوں میں گھرالے بالو کے لئے ایک خاص اور پرگر روپائے مانا جاتا ہے کہ آپ کے بالو کو شمکدار گھنا مجبوط اور لمبا بھرانے ملت کرتا ہے کیونکہ اس میں بیٹامین اے فیٹی ایشیڈ اور اومیگا نائن ہونے سے یہ پراکرتک روپ سے بالو کو پڑھاوا دیتا ہے اور یہ ایسا تیل ہے جو بہت چپ چپا ہوتا ہے اس لئے آپ اس میں برابر کی ماترہ میں ناریل جیتون یا بادام کا تیل ملا کر اسے اپنے بالو کی جڑوں میں لگا کر 35 سے 40 مٹ کے لئے ٹھوڑ دیں اور پھر بالو کو سیمپو کر لیں اس میں آپ اکری اینے تیل جیسے لیونڈر آجوائن کا تیل پیپرمنٹ نیلگری آدھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دو چھوٹے چمس سہرت کو ملا کر بھی بالو میں لگا سکتے ہیں اسے بھی آپ کو کافی اللہب ملے گا